اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل میرے ہم سفر کی اپیسوڈ 21 to last اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اور حمزہ کی زندگی سے حالہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکلوا دے گی اور اسی ورہ سے وہ خرم کا ساتھ حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ حمزہ کے سامنے حالہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور پھر خرم تو ایسا ہی کرتا ہے کیونکہ اس سے تو حالہ کی خوشیاں بالکل بھی نہیں دیکھی جا رہی ہوتی لیکن ان سب چیزوں کے بعد حالہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اب حالہ ماں بننے والی ہے تو پھر خیر ادھر حمزہ کا وقتی طور پر غصہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی اسے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ حالہ نے اس سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی رکھی وہ تو اسے بہت زیادہ معصوم سمجھتا تھا اور اس پر اس قدر اعتبار اور یقین کرتا تھا لیکن اس نے اس کا بھروسہ خراب کیا ہے جس کے لئے وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا تو ادھر حالہ اس کی طبیعت جیسے ہی بہتر ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے حمزہ سے معافی مانگتی اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کو سچائی بتانے ہی والی تھی لیکن کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملا آپ کو جس طرح سے خرم اور شاہ جہان نے بتایا ہے وہ بالکل غلط ہے ہاں میں اس بات کو مانتی ہوں کہ میں پہلے خرم کو چاہتی تھی لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ خرم دھکے باز انسان ہے اور اس کے ساتھ تو کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا تو پھر تب سے لے کر آج تک میں نے تو اس سے بات بھی نہیں کی جس کے جواب میں حمزہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے یہ حقیقت اتنی زیادہ چھوٹی نہیں ہے کہ اس کو بلا دیا جائے خیر پھر بھی حمزہ صبر و تحمل کے ساتھ کام لیتا ہے اور ادھر صوفیہ اس نے تو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو جلد از جلد رخصت کرے گی اور پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے یہاں تک کہ وہ خورم کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رضا مند ہو جاتی ہے لیکن صرف اور صرف سمین کے ابو کے انکار کرنے کی وجہ سے معاملات ابھی روکے رہتے ہیں کیونکہ ادھر سمین کے ابو کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ خورم اچھا انسان نہیں ہے کیونکہ اس نے خود خورم کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ لیا ہوتا ہے اور ادھر سمین تو بہت ہی زیادہ روتی رہتی ہے تو خیر اسی طرح سے وقت گزرتا رہتا ہے تو ایک دن اچانک سے ہی حمزہ اپنی امی کی تمام تر باتیں سن لیتا ہے کہ جس میں وہ خورم سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ساتھ دینے کا بہت زیادہ شکریہ اگر تم آج میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ سب کچھ ممکن نہ ہو پاتا میں تو حمزہ کو دور کر رہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ تو میری باتوں کو بلکل بھی نہیں سنتا تھا لیکن اب مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا بہت ہی جلد اب حالہ کا پیچھا چھوڑ دے گا تو خورم یہی کہتا ہے کہ اب تو وہ ماں بننے والی ہے تو پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جس کے جواب میں شاہ جہان یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ میرا مسئلہ ہے میں دیکھ لوں گی اب یہی تمام تر باتیں جب حمزہ اپنے کانوں سے سن لیتا ہے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ بڑے غصے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو اب شاہ جہان کو بھی پتا چل جاتا ہے اپنے بیٹے کی پیچھے جاتی ہے کہ اچانک سے ہی اسے نقصان پہنچتا ہے یہاں تک کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہتی جس کے بعد ادھر حمزہ وہ تو خیر حالہ سے معافی مانگ لیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ حالہ کا قصور ذرا سا بھی نہیں ہے تو ان سب چیزوں میں خورم اور سمین کو کچھ بھی نہیں ملتا یہ دونوں ہی ناکام رہتی ہیں جس کے بعد ادھر صوفیہ بھی اپنی بیٹی کھو بیٹھتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ